دوستو جب ہم ونڈو اپیٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا ایڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے کس فائل یا فولڈر کو کیسے یوز کرنا ہے لیکن سم ٹائم کوئی فولڈر یا فائل یا کوئی پروگرام کمپیوٹر میں سے ہم ریموو یا انسٹال کرنا چاہیں تو چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے ایرر دیکھنے کے باتے ہیں مثلاً like cannot delete files یا access is denied یا there has been a sharing violation error یا ہمیں یہ ایرر آتا ہے کہ the source or destination file is in use etc تو ایسے ایرر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں یہ ایرر کیوں آتے ہیں تو ان میں خاص طور پر malware spyware addware یا due to system corruption کی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایرر آتا ہے اور ہم کسی program یا file کو اپنے system میں سے remove نہیں کر سکتے so guys to fix all those errors we are going to share few best windows tools that can forcibly delete undelatable files on any windows operating system so guys یہ tools بلکل فری ہیں جو کسی بھی folder یا پھر specific files کو delete یا unlock کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ نئی ویڈیوز اور notifications آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں دوستو نمبر 10 پر ہے hard wipe basically یہ USB toolkit ہے جو USB کے various errors کو ٹھیک کرتا ہے اگر آپ کی flash drive میں سے کوئی file delete نہیں ہو رہی ہے تو hard wipe is the best pick for you یہ tool بلکل free ہے hard wipe is pretty easy to use ہے دوستو نمبر 9 پر ہے wipe file tool یہ lightweight windows 10 tool ہے جو کسی بھی folder یا files کو زبردستی delete کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ اور بھی feature دیتا ہے کہ for wiping recycle bin contents wiping drives free space etc اس میں undelitable file کو delete کرنے کی ایک خاص قابلیت ہے اس کے پر نمبر 8 پر ہے blitz blank blitz blank زبردست features کے ساتھ لیس ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے malicious process malware affected program کو delete کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ tool malicious drivers malicious registries وغیرہ کو بھی system سے مکمل ختم کر دیتا ہے دوستو it allows to create script for removing multiple files and folders آپ اس tool کو use کرتے ہوئے کوئی script بھی write کر سکتے ہیں اپنے virus کو ختم کرنے کے لیے دوستو نمبر 7 پر ہے lock hunter جو کہ نہ ختم اور نہ delete ہونے والی file یا process کو روکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست feature یہ ہے کہ lock hunters کو بھی دکھاتا ہے جو کسی بھی programs کو lock کیے ہوئے ہوتی ہیں اور یہ ان process کو kill کر دیتا ہے دوستو نمبر 6 پر ہے EMCO unlock it یہ tool خاص طور پر access denied error جو آتا ہے programs کو delete کرنے میں مذہ کرتا ہے یہ tool delete کرتا ہے ان programs کو system میں جو file یا program کو delete کرنے میں روکتے ہیں نمبر پانچ پر file governor ہے اس کا interface clean and well organized نظر آتا ہے دوستو اس کے فیچر میں additional information یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی program کو delete کرنا چاہیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ program currently use میں ہے یا نہیں تو these source are destination file is in use ایٹس ایٹرہ اس قسم کے errors جو ہوتے ہیں ان کے لئے file governor is the best tool ہے تو دوستو نمبر 4 پر ہے excel delete tool ہے ایک دلچسپ excel delete کی بات یہ ہے کہ یہ follow the same techniques of unlock to remove lock handle so guys guess what excel delete کر سکتا ہے کسی بھی file کو مکمل folder کو بات یہاں ختم نہیں ہوتی excel delete کرتا ہے internet cookies کو history and cache files کو بھی delete کر سکتا ہے so guys excel delete can permanently delete files and folders تو دوستو نمبر 3 پر ہے IO bit unlocker IO bit unlocker کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو program uninstall ہی نہیں ہو رہا ہو تو IO bit unlocker یہ کام second میں کر دیتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ tool خود ہی programs کو deduct کر کے اس کے process کو فوری طور پر روک دیتا ہے یہ users کو option بھی دیتا ہے کہ operation کے دوران مطلب ہے جب ہم اس program کو run کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس program کو تو آپ ان program کو جو affected program ہوتے ہیں یہ software ان programs کی ایک list آپ کو show کروا دیتا ہے تو یہ آپ کو ایک offer بھی دیتا ہے کہ آپ ان کو unlock کر سکتے ہیں یا ان programs کو آپ delete کر سکتے ہیں تو دوستو IO bit unlocker offers a wide range of unlocking options پرمیشنس ہیں تو دوستو نمبر ٹو پر ہے unlocker 1.9.1 اس بات یہ ہے کہ unlocker تلاش کرتا ہے lock handles programs کو اور users کو allow کرتا ہے take back control over the files and permissions کو to remove lock handle it can kill process unload dlls files delete index.dat files تو یہ والا tool ہے straight forward and free to use ہے تو دوستو اب ہم آتے ہیں ہمارے پہلے نمبر والے tool پر پہلے نمبر کا tool ہے file association tool file association is a basically security tool ہے جو کہ revokes کرتا ہے all permissions from the malware so guys اگر آپ کسی file یا program کو delete یا uninstall نہیں کر پا رہے ہیں جو کسی virus attack کی زد میں ہوں تو file association best tool ہے تو یہ tool آپ کے سسٹم کو وائرس سے مکمل طور پر نجات دلاتا ہے اور ان سسپیکٹ آتا ہے اور ان سسپیکٹڈ malware کو آپ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیتا ہے مثلا آپ کی سکرین پر مطلب کہ آپ ان کو خود سے delete کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس tool سے آپ file اور folders کے ساتھ programs کو بھی uninstall کر سکتے ہیں so guys یہ والی list ہی جو آپ کے ساتھ share کی گئی ہے یہ والی وہ زبردست list ہے جس کو آپ اگر آپ کے پاس یہ error اس قسم کے error آ رہے ہوں تو آپ ان errors کو کس طرح کسے ختم کر سکتے ہیں مثلا مثال کے طور پر یہ ہے excess is denied there has been a sharing violation the source or destination file is in use اگر آپ کو اس قسم کے error face کر رہے ہیں تو so guys یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی helpful ہے so these are the best windows software to force delete undeletable files on windows operating system if you know any other tools like these let us know in the comment box this video help you share it with your friends also thank you